مجاہدین مجاہدین اور مجاہدین نے فلسطین کی حمایت میں اسرائیل پر وہ حملے کیے ہیں جس سے اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی مجاہدین کے حملوں کی وجہ سے پورا اسرائیل تقریباً آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور اسرائیل کی عوام پناگاہوں کی طرف باغ رہی ہے دوسری بڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے فوجی کافلے غزہ کی پٹی کی طرف جا رہے تھے کہ مجاہدین کے راکٹ حملوں نے ان کا بیڑا غرد کر دیا ہے دوستو مجاہدین اور ایران نے اسرائیل کو وہ سبق سکھا دیا ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا لیکن اسرائیل کے پاگل یہودی مسجد الالعقصہ پر حملہ کر کے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے حماس مجاہدین کے پڑھچے اڑا کے رکھ دیئے ہیں اسرائیل کی طرف سے کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ حماس کے لیڈروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور کبھی یہ خبر آتی ہے کہ ہم نے مجاہدین کی طرف سے بنائی کی خندگوں کو تباہ کر دیا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے کیونکہ میڈیا بہت ایڈوانس ہو چکا ہے اور اسرائیل کا اپنا میڈیا ہو یا کوئی اور میڈیا سب نے اسرائیل کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے جیسے کہ اسرائیل کا کروڑوں ڈالر کا آئیرن ڈوم مجاہدین کی کروائیوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے جس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی چیڑیا بھی پڑھ نہیں مار سکتی لیکن ایران اور حماس کے مجاہدین نے اس کا غرور خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے مجاہدین نے وہ وہ حملے کیے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام نکارہ ہو کے رہ گیا ہے دوستو اگرچہ اسرائیل نے بھی جوابی کروائیاں کی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسرائیل کو کامیابی حاصل ہوئی ہے بلکہ مجاہدین نے اسرائیل کو بھرپور سبق سکایا ہے اور اس طفعہ ایران اور مجاہدین نے اسرائیل کو جنگ کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ اب سبر کا زمانہ گزر چکا اور اینڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا دوستو ایران نے جو القاسم کے نام سے میزائل بنایا ہے اس کی بھی اپنی مثال آپ ہیں ایران نے مجاہدین سے بھی کہا ہے کہ ہر قسم کی مدد آپ کو دیں گے آپ نے اپنی ازادی کے لیے اسرائیل پر بھرپور حملے کرنے ہیں مارنا ہے یا مر جانا ہے تیسرا کوئی اور کام نہیں کرنا ہے اب کی بار اسرائیل کو ایسا سبق ذکھانا ہے کہ دوبارہ مظلم فلسطینیوں پر ظلم کرنے کی جرت نہ کر سکے دوستو اب سیچویشن یہ ہے کہ اسرائیل کے کسی بھی حملے کو برداشت نہیں کیا جاتا اور فورا ایران اور مجاہدین کی طرف سے اس کا مو توڑ جواب دیا جاتا ہے اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فائرنگ کی تو اس کے جواب بے ڈائیسو کے قریب راکٹ ایران اور مجاہدین کی طرف سے اسرائیل پر داگے گئے جنہوں نے اسرائیل میں تباہی مچا کے رکھ دی ہے اور اسرائیل میں قیامت کے مناظر نظر آنے لگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا ایک فوجی کافلہ مجاہدین کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا کہ حماس نے اس کی طرف بھی فائر کھول دیے اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جس پر اسرائیل نے جھوٹی خبر دی کہ غزہ کی پٹی کے پاس کچھ اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں لیکن یہ بلکل سفید جھوٹھا اور اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے والی بات ہے اگر خبر کی مزید تفصیل میں جائیں تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ فلسطین میں انسانیت کی تظلیل کے بعد انصار اللہ کے مجاہدین اور حماس نے کسی بھی وقت کروائی کا اندیہ دے دیا ہے وہیں دوسری طرف پہلی بڑی خبر کے مطابق اسرائیل نے فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر نفتالی کے آنے کے بعد اور ظلم شروع کر دیے ہیں کبھی معصوم فلسطینیوں کو اپنے ابائی گروں سے نکال رہے ہیں اور کبھی حماس کے ٹھکانوں پر بم برسائے جاتے ہیں نیا قاتل آزم آنے کے بعد اسرائیل کی کروائیوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے اسرائیلی وزیر آزم کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے عام لوگ بھی مسلمانوں پر ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے دراصل پوری خبر کے مطابق قبضے والے فلسطین میں کٹر پاگل یہودیوں نے اسرائیلی پولیس کی مدد سے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاغسہ پر ایک بار پھر سے حملہ کیا ہے فلسطین اليوم کی رپورٹ کے مطابق یہ خبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناجائز بستیوں میں رہنے والے پاگل یہودیوں نے ہفتے کو ایک بار پھر سے مسجد الاغسہ پر حملہ کر دیا ہے صرف یہی نہیں ان پاگل یہودیوں نے مسجد الاغسہ میں گز کر اسلام کے مخالف نعرے بھی لگائے جس کے بعد فلسطینی مسلمانوں اور پاگل یہودیوں کے درمیان خطرناک جھڑپیں شروع ہو گئی دوسری طرف ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل کا وجود خطرے میں ڈال رکھا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی فلسطین اور بیت المقدس کی ازادی ہے دوستو اسی لیے ایران کے نئے صدر نے آتے ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے جس کا اندازہ یہودی وزیر دفاع کے اس بیان سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں اس نے ایران کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی فوج کو تیاری کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اس حکم کے بعد ایران کو چاروں طرف سے گھرنے کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے ایران کو اب مختلف طریقے سے اسرائیل اور امریکہ گھرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایران کو اپنا بہیوئر سعودی عرب جیسا کرنے کے لیے دباؤٹ ڈال رہے ہیں حالانکہ سعودی عرب میں جمہوریت ہے ہی نہیں لیکن چونکہ وہ اپنے مفادات کو آپ پر سرف کرتے ہیں ابراہیم رئیسی جیت کر آئے چاہے وہ جیسے بھی نظام کے اندر جیت کر آئے وہ آپ کو قبول نہیں ہے اور اسرائیل کو بھی ان میں اپنی موت نظر آ رہی ہے سعودی عرب اور عربوں کی حکومت آپ کو پسند ہے لیکن ایران کی الیکٹڈ گورنمیٹ امریکہ اور اسرائیل کو پسند نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے کیونکہ ایران کی گورنمیٹ آپ کے مفادات کو سرف نہیں کرتی اسی لیے آج پھر اسرائیل نے حملہ کرتے ہوئے ایران کی آئل ریفائنڈری تباہ کر دی اسرائیل کا بڑا دعویٰ لیکن ایران کی طرف سے ابھی تک اس حوالے سے اپڈیٹ نہیں آئی دوستو جیسا کہ اسرائیل حماس کی ساری کروائیوں کا الزام ایران پر لگاتا ہے کہ حماس کے پاس جو اسلا بھروت ہے وہ ایران نے اس کو فرام کیا ہے جیسے کہ دوستو آپ یہ خبر اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ نیوز کی آج کی خبر ہے اس خبر کے مطابق ایرانی اصلے کا الزام لگاتے ہوئے پلسطین کی 135 بستیاں اسرائیل نے تباہ کرنے کا حکم دے دیا ہے اور کل سے اس فیصلے پر ایمپلیمنٹ ہوگا لیکن دوستو اس پر ایمپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہی مجاہدین نے اسرائیل کو بہت بڑا جواب دے دیا ہے اور یہ اتنا بڑا حملہ ہے کہ اسرائیل ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے اوپر جواباً اتنا بڑا حملہ کر دیا جائے گا اور اس حملے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ حماس یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اب اسرائیل پر بڑے حملے ہوں گے کیونکہ دوستو اسرائیل اور پلسطین کی جنگ اب اسرائیل سے آگے چلی گئی ہے اور وہ غزہ اور پلسطین سے بھی آگے نکل گئی ہے اور دنیا کے دیگر ممالک میں پھیل گئی ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ امریکن ڈیموکریٹ کے سطر لوگوں نے جو بائیڈن کو خط لکھ کر کہا ہے ڈالنڈ ٹرامپ نے جو اپنے دور میں اسرائیل کی ناجائز بستیوں کو قبول کرنے کا کہا ہے یہ بلکل غیر مناسب ہے اور اسے فوراں روکنے کی درخواست کی ہے دوستو اس پوری رپورٹ کے حوالے سے اپنی رائی کا ایزارڈ پومنٹ سیکشن میں کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر